الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم امباد محترم صدر اجلاس مہمانان خصوصی معزز سامعین و سامعات آج کے اس اجلاس میں میری تخریر کا عنوان ہے عورت اور اسلام اسلام میں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کو عطا کیا گیا ہے والدین میں بھی ماں کے درجے کو بلند تہر آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا میرے نیک سلوک کا سب سے بڑا مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں اس نے دوبارہ پوچھا بھر کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے تیسری بار پوچھا بھر کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا بھر کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ باپ تین مرتبہ ماں کا ذکر کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام و مرتبے کو اس کی عزت و وخور سے بلندیوں تک پہنچا دیا اسلام نے عورت کو عزت و شرف کا جو بلند مرتبہ عطا کیا اس کی مثال دنیا کے کسی خدیم و جدید معاشرے میں نہیں ملتی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اونٹ پر جا رہے تھے کہ اونٹ کا پاؤں پسلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دونوں گر پڑے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھانے کے لئے دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عورت صفیہ رضی اللہ عنہ کی خبر لو ایک مرتبہ عزواج متحرات اونٹوں پر سفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شتربان سے فرمایا آپ گنیوں کو ذرا سمحال کر لے چلو اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کر اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کی تعلیم کی ضرورت و اہمیت سے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہر مومن مرد و عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ